بلٹن میں سب سے پہلے زکر بہاول نگر واقعہ کا آئی ایس پی آر نے واضح پیغام جاری کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمد سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بہاول نگر کے افسوسناک واقعہ پر سیکیورٹی فورسیز اور پلیس حکام نے مل کر مسئلہ فوری حل کر لیا لیکن مخصوص سناسے نے مضمون مقاسد کے لیے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بہاول نگر واقعہ کا معاملہ فوج اور پلیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے فوری حل کیا گیا اس کے باوجود مخصوص مقاسد کے حاملواز دھڑوں نے ریاستی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی اور پلیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیم مشترکہ انکوائری کرے گی آئی ایس پی آر کے مطابق قوانین کی خلافرزی اور اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق واقعے کے تمام حقائق کا پتہ لگا کر ذمہ داران کا تعیون کیا جائے گا آبی چیپ جنرل آسیم منیر نے دوہزار تیس میں پولیس لائنز دھماکے کے مقام کے دورے کے موقع پر پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات کر کے ان کے عزم اور حوصل کی تعریف کی تھی سپیہ سالان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے کردار کو بھی سراحہ تھا ان کا کہنا تھا قوم کو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے پولیس ریاست کی جنگ لڑ رہی ہے اس لیے کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا انہوں نے اس موقع پر مزید کیا کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے چیئے کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو اس کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کیونکہ اللہ کے قانون پر چل رہے ہو آپ اللہ کے سپائی ہو کوئی دنیا کی تاکتہ کو ہرا نہیں سکتی یاد رکھنا میری بات ٹھیک ہے صاحب قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو ٹھیک ہے باق خوچ پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی را انفورسپنٹ ایڈینٹیز کے اوپر کے پی پولیس زندہ بار پکستان عربی زندہ بار پکستان زندہ بار موسیقی